ہلو ایوریون ویلکم ٹو سکشہ ویدھی پچھو ٹارگیٹڈ سیریز پارٹ فور میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہم سیمپل انٹرسٹ کا سیشن کریں گے ہوفیلی اپنے پچھلے سارے سیشن دیکھیں ہیں سیکھیں ہیں انجوئے کیے ہیں سیمپل انٹرسٹ کا نام سیمپل ہے اس کے کوشن تھوڑے خطرناک والے ہی ہوتے ہیں اگر دھنگ سے نہ کیے جائیں تو پوچھنے والا تو اپنا دماغ ایڈیشنل لیول پر چلائے گا یوز کرنے والا کتنا یوز کرے گا میٹر یہ کرتا ہے تو اس میں میں نے نئے جو ایسا کہتنا کہ اسیس نے کبھی نہیں پوچھے کبھی نہیں پوچھے ویسے تینے کوشن آپ کو ملیں گے سیریز کے اندر آج والی ویڈیو میں باقی چھے ساتھ کوشن وہاں جو حال میں پوچھے گئے حال میں کسی نہ کسی پیپر میں تو وہ پوچھے گئے ہیں اور زیادہ کام اس لیے نہیں کیا اس کے اوپر کیونکہ اس ایسے نے کافی اچھا کام مجھے پہلے کر کے دکھا دیا دے شو کہ آپ اتنا کر لو اس سے اوپر ضرورت ہے نہیں آپ کو تو یہ ہم بڑیا کام کر رہے ہیں سیمپل انٹرس کے اوپر اس نے بولا کہ ٹیچر آپ دماغ کھر رہا مت کرو اپنا آپ خرچ مت کرو ہم آپ کو بنا کے دے رہے ہیں اور اگین بھائی دیکھو ایک چیز میں پہلے کلیر کر دوں جب میں نے پچھلی کچھ ویڈیوز میں بھی کہا ہے بیسک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور بہت ساری ویڈیوز ہیں یہ ٹو دو پوائنٹ ہائی لیول کوششنز ہیں تو پلیز یہ ریویزنری سیشن سمجھنا اس کو ہیں اور رات کے ابھی دیکھو ٹائم آپ کو اپ لوڈ ہوگا تب تو بتا نہیں اور کتنا لیٹ ہو چکا گا فلال بارہ بچ چکے ہیں تو ہو سکتا ہے یار کوئی میں کیلکولیشن میں جوڑ گھٹا ہوں تو ایسا کہیں مل جائے گا اب چھوٹا موٹا کنسیپ میں دکت نہیں ملے گی دیکھو صدیپ انویس کرتا ہے ایک بٹا آٹھ پانچ پرسینٹ ریٹ پر دو سال کے لیے تین بٹے پانچ چھ پرسینٹ ریٹ پر دو سال کے لیے باقی جو رہ گیا وہ دس پرسینٹ ریٹ پر دو سال کے لیے اور ٹوٹل انٹرسٹ دیکھو ہر جگہ سال دو ہے نا کیوں نہ سب سے بہلے انٹرسٹ ایک سال کا بنا دیں دو سے کٹ کر دیا کتنے پر آٹھ سو سنتیس تو یہ ایک سال کا بیاز ہے یہ ایک سال کا بیاز ہے اب جو پرنسیپل ہے وہ آٹھ کا بھی ملٹیپل اور پانچ کا بھی ملٹیپل ہے اب نے کہا ایسی بات ہے جب کیوں نہ پرنسیپل کو چار سو مان لیا جائے آٹھ اور پانچ کا ملٹیپل تو چالیس ہے چالیس کا آٹھ ہوں بھاگ کتنا ہو جائے گا پچاس تین بٹے پانچ بھاگ پانچ سے کٹا اسی پر دو سو چالیس دو سو نبے ہوگی تو ریسٹ پارٹ کتنا رہ گیا ایک سو دس یہی ہے اب نے کہا یہ پانچ پرسنٹ پر یہ چھ پرسنٹ پر یہ دس پرسنٹ پر پانچ پچ پچیس اس کا پانچ پرسنٹ کتنا ہو گیا ڈھائی پلس میں اس کا چھ پرسنٹ ایک سو چوالیس یعنی چودہ پوائنٹ چار اور اس کا دس پرسنٹ اب نے کہا یہ دسویں حصہ ہو جائے گا کیا آرہ تو یہ ہمارا بن گیا چودہ در دو سولہ گیار ستہائیس پوائنٹ نو چونٹی سیون پوائنٹ نائن کے ڈیٹا ہماری سابسیس کا کتنے برابر ہے ایٹ تھرٹی سیون کی ڈیسیمہ لٹا کے زیرو ڈال دو ستہائیس تیہ کیاسی ایک کے ویلو کتنی آگی تیس میں نے پرنسپل کتنا مان رکھا ہے چار سو گناہ کتنے سے کر دوں چار سو سے ایسا نہیں ہمی سے سو سے گناہ کرنی ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اجمپشنس یونٹ ہیں کتنی واسطہ ہوئے تو بہت آرام آرام سے بول بول کے لکھ لکھ کے میں یہ چیز کر رہا ہوں آپ ایویلیویشن تھوڑا فاسٹ کریں گے تو اور جلدی کر پائیں گے چلی دیکھو یہ بہترین کوشن ہے یہ میں نے اپنے پرانے ٹیسٹ میں پوچھا ہوا ہے کئی بار وچوں سے اور آج بھی یہ بہت سارے ٹیچرز کے لیے بھی حد سے زیادہ کلکولیٹیو کوشن ہے کیونکہ وہ اس کو پروپرلی اوپریٹ نہیں کر پائیں گے یہ کہتا کہ ایک وقتی ہے میں بلکل لکھ کے دکھاؤں گا میں کوئی ہاتھا پائی نہیں کروں گا تو کوئی توڑ فورڈ نہیں مچاؤں گا بلکل پیار سے آپ کو سمجھاؤں گا اس نے اٹھارہ جار روپے لگائے ایکس پرسنٹ پہ دوسرا پیسہ جو کہ ٹوائس ہے اس کا ایکس پلس دو پرسنٹ پہ اور دونوں جگہ کا سمپل انٹرس ساڑھے تین سال بعد جا کر اتنا بنا آپ نے کہتا کہ اس میں اگر میں الیگیشن ڈالنے چلا بھی گیا تو کوئی مطلب بنتا نہیں ہے اتنی ساری ویلیو کو پرسنٹائل لے کے آنا اس سے بڑی ہے میں کومن ڈیوییشن میتھڈ پہ کام کروں آپ کو یہ کیا چیز ہے کوئی دکھت نہیں پیار سے سمجھنا میں ڈیوییشن بھی سیدھا پلائی نہیں کروں بنا کے دکھاؤں گا آپ کو یہ جو بیاز نہیں پوائنٹ ہے یہاں پہ یہ بیاز بیٹا ساڑھے تین سال کا ہے مطلب آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھو میں تھوڑا سا کوئی سمجھاتا ہوں یہ آپ کو ویزیبل ہے کتنا سارا آپ کو کمبائنڈ انٹرسٹ ہے یہ ساڑھے تین سال کا ہے اگر آپ ساڑھے تین سے بھاگ دے دوگے تو یہ آپ کا جا کر ایک سال میں کس میں کنورٹ ہو جائے گا ایک میں تو ساڑھے تین کا مطلب سات بٹے دو بھی ہوتا ہے سات بٹے دو سے بھاگ کریں گے تو سات سے بھاگ ہو جائے گا دو سے ہو جائے گی گناہ سات سے کٹ کرنے گئے اپنے کا ساتھ تیک کس دو رہ گیا ساتھ تیک کس گیا ہی نہیں ساتھ ایک کم ساتھ ساتھ مجھے پینتیس اپنے دبل کرو گے تو چھاسٹھ جیرو دو اور ایک چھاسٹھ جیرو تین یہ بنے گا ٹوٹل ایس آئی کس کس کا دیکھو ساتھی سال کا رہ گیا نام میں ساتھ تین سال اور اٹھارہ ہزار چھاسٹھ سو گھونا میں دو کا ایکس پلس دو پرسنٹ ڈیویشن کریٹ کیسے ہوتا ہے میں ساتھ پر کام کر رہا ہوں ہم نے کہا سر پرسنٹس دو جیرو کھا جائے گا ہر جگہ پی ایک سو چھاسی آم بھاسا میں کومن آگیا کوششن کیا رہ گیا ایکس پلس میں دو ایکس پلس میں چار آپ نے کہا سر آپ نے برباد کر دیا پورا کوششن دیکھو یہ اکتیس سے کٹ جائے گا چھے کم چھے چھے بلکل اکتیس سے کٹ جائے گا چھے پر اکتیس دو نہیں باست چھار 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 اکتیس تیر تیرہ نوے چھے سے بھاگ دنے گیا تو کہتی ہے اٹھارہ تین چھے پنجے تیس اور تین چھے پنجے تیس پینٹس پائنٹ پانچ ہم نے کہا سر چھار پہنچ جا کے مائنس ہو گیا تین ایکس کا مان کتنا رہ گیا اکتیس پوائنٹ پانچ تین سے کٹ جائے ایکس سو پانچ پہ انہیں تین پوائنٹ فائیف جو ایکس تھا اس کا ویلیو کتنا تھا تین پوائنٹ فائیف سیکنڈ پارٹ کی ریٹ کتنے جائے گی ٹویل پوائنٹ فائیو میں نے کچھ نہیں کہا یار میں اس کو ون ریشو ٹو لک کے کر سکتا تھا یہاں پی اس کو ون مانتا اس کو ٹو مانتا اور ٹوٹل تھری کا پرسنٹس میں تب بھی کر دیتا لیکن اب میں نے کہا تھا میں ہاتھا پائی کر کے نہیں دکھاؤں گا میں نے بلکل پیار سے کیا تب بھی یہ اتنی دیر میں اوپریٹ ہو گیا جو پیپر میں کلک کرتا وہ یہ میتھڑ ہے پیپر میں نہیں سمجھ میں آتا ہے ایک دم سے شورٹ کیسے کرنا ہے سٹل میں نے اس کو دیکھو کائلکولیشن میں میں ڈیل کر کے دکھا دیا تو بی سمالٹ بی ان دے سیف سائیڈ صحیح ڈائریکشن کے پاس آؤ فائدہ ملے گا چلیئے اس کو دیکھتے ہیں ایک سو ناٹھا ووچ بیچے گئی چار سو چالیس کیش میں یا پھر دو شو کیس ٹاؤن پییمنٹ میں اور دو سو چالیس ایک مہینے بعد اب یہ کہہ رہے ہو چار سو چالیس میں سے دو سو تو نکل گئے کتنے رہ گئے دو سو چالیس بلکل بیسک سکھاؤں گا یہ رہ گئے اب یہ رہ گئے تو آپ یہ ایک مہینے بعد دوگے تو آپ کا جو بندہ ہے جو بھی شوپ کی پر ایک مہینے کا تو دیوائیڈ بائی ٹویل کر دیا پوری اماؤنٹ ایک مہینے بعد کتنی مل گی اب نے کہا یہ مل گی دو سو چالیس ابھی تو پہلے ہی وہاں گیا میں کہہ سکتا تھا چار بیاز ہے مجھے پتا تھا سٹل میں پورا پروسیزر سکھا رہا ہوں آپ کو یہ بات اگلے کوششن میں سمجھ میں آ جائے گی پورا کیوں سکھا رہا ہوں بارہ سے کٹ گیا دو پر دو سے کٹ گیا پانچ پر تو آر بٹے پانچ کتنے کے برابر ہیں چار کے پانچ مہینے گناہ ہو جائے گا آر کتنے کے برابر آ جائے گا بیس کے یہ بات ختم آر ہے بیس پر سے چیکھیں اب جیسے یہ ہو گیا نا اس میں آنے کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا کمپلس رہی تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ چوبیس سو روپے آپ کی کیش پیمنٹ ہے اگر ایک ساتھ کرتے ہو تو لیکن اگر آپ ہزار کے ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہو اور بعد میں دو منتلی انسٹرولمنٹ دیتے ہو آٹھ سو آٹھ سو کی تو کیا ہوگا تو کتنے ہی ریٹ چارج ہوگی بہتر ہی نہیں کوششن آنا چاہیے سی ایت سے سل پہلے پوچھ بھی چکا ہے خیریت میں نے کیٹ سے نکالا ہے پر آنا چاہیے چوبیس سو میں سے ایک ہزار تو آپ دے ہی چکے ہو چودہ سو رہ گے اور یہ آپ دو مہینے بعد دوگے دو مہینے بعد تو کیا ایک ایک مہینے کسٹ میں تو آپ کا شوپ کیپر کہا بھائی بات سے دی ہے چودہ سو کو پرنسپل مانتے ہوئی تو پی تھا نا اس کا بیاز بھی دو مجھے لے لو بیاز بہت پیسے ہمارے پاس ہیں پی انٹو آر انٹو ٹی وائی ہندر کریں گے یہ کتنے مہینے ہیں دو ہندر اور کتنے پر کرنا ٹویل پر یہ تو کہا شوپ کیپر نہیں آپ سے اتنے ہی لوں گا لے لو نا کیا پروبلم ہے میں تو اسے آٹھ سو کر کے دوں گا جو پہلے مہینے آٹھ سو دیئے تو آپ نے کہا یار فرسٹ انسٹرولمنٹ شروع میں جمع کروا رہا ہوں بات سمجھو اپنے کہا سر ایک اپریل کا میٹریل لینا تھا چوبیسو مہین میں نے ہزار کیس ٹام مہینے پکڑا دی میں نے کہا ٹھیک اب بات آئی ایک مہین پہ یہاں سے کسٹ جانے شروع ہونی تھی آپ نے ویٹ کیا ہی نہیں پہلی کسٹ ایک مہین کو پکڑا دی ایک مہینہ پورا ہو گیا دوسری کسٹ دوسرے مہینے کی شروعات میں پکڑا دی ابھی سیکنڈ کسٹ ایک مہینے بعد جاری اس پر تو بیاز لگے گا لیکن یہ تو اب شروع میں پکڑا رہے ہو میں نے کہا پہلے آٹھ سو پر بیاز نہیں دنگا میں جو اگلے آٹھ سو جائیں گے اس آٹھ سو پر مجھے ایک مہینے کا تو بیاز دینا پڑے گا ایک مہینے کا بیاز میں نے کہا جب بات ایسی ہے جیرو سے یہ جیرو پوری طرح سے ختم ہو جائیں گی دیکھو جرہ اب یہ رہ گیا چودہ سو پلس میں چودہ نہیں اٹھائیس آر بٹے بارہ آپ کے سکتے سر کاٹا نہیں میں نہیں کاٹ رہا ہوں میری برجی آٹھ سو راٹھ سو کتنے ہوگی سولہ سو گلہ بھی بیٹھا ہوا ہے یہیں تھوڑا کھانے پینے کی سمجھ سے چلی بھی رہا سکل دو راتروں میں کسا چلتا ہے سولہ سو تو اب نے کہا یہ سو سے سو کٹ گیا یہ رہ گیا آٹھ آر بٹے بارہ آر والی ٹرم ایک سیڈ ویداؤٹ آر والی دوسری سیڈ پنگا ختم اس کو ادھر بیج دیتے ہیں اس کو یہاں بارہ تو کومن آگیا اٹھائیس میں سے آٹھ گیا کتنے رہ گیا بیس آر بٹے بارہ کتنے کے برابر ہے دو سو کے بیس سے کتنے پر اوڑے گا اب نے کہا تین پر اوڑا دیتے ہیں تو ٹویل ہی آنگے گناہ ہو گیا بار کے ویلیو کتنے آئی ایک سو بیس پر بڑا ہی پیارا کوشش تو یہ تو آنا چاہیے یہ پیپر میں پوچھا جانا چاہیے میں ایک زیمینر سے پرسنل ریکویسٹ کرتا ہوں یہاں بیٹھ کے کیسے پوچھنا کیونکہ یہ اچھا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ڈرافٹنگ پوری سمجھیں اور آپ اس کا سکرین شوٹ لے کر اسے ریزرگ کر لیں فاؤنڈیشن تو اس کی یہ ہے میں اس کو اڑھانے والا ہوں فاؤنڈیشن اس کی یہ ہے تو آپ نے کہا اڑا دو ہم عام بچے ہیں ہی نہیں نا ہم عام بچے نہیں ہیں تو ہم عام طریقہ کیوں سیکھیں ہم تو خاص بچے ہیں بھئی انار والا طریقہ سیکھیں گے چلو خاص بنا دیتے ہیں تم کہو گے چوبیس سو میں سے ہجار نکل گے تو کتنے رہ گے چودہ سو پرے میں نے آٹھ سو کی دو کس دے دی کتنے دے دیئے سولہ سو تو کتنا ہے بیاز میں ڈیفرنس آیا دو سو کا دو سو کا ڈیفرنس کیوں ہویا آپ نے کہا جی دیکھو یہ شوپ کی پر ہٹھی آدمی ہے یہ اس پر دو مہینے کا بیاز کیلکولیٹ کر رہا ہے جبکہ میری کس تو آٹھ سو کی ہے نا تو میں تو آٹھ سو پر ایک ہی مہینے کا بیاز دوں گا ایک کا کیوں دوں گا کیونکہ ایک مہینے دامنے شروعات میں کس پکڑ آ دی تو میں نے کہا جی زیرو سی زیرو اٹھ گی زیرو سی زیرو اٹھ گی چودہ دنے اٹھائیس میں چاٹھ گئے بیس تو سو کس کے برابر ہے بیس بٹے بارہ آر کے تو میں نے کہا اتنی سی بات تھی بس جی ہاں بس اتنی سی بات تھی پوشن فینش اوکے عام حسامے انسٹولمنٹ کو ڈائریکٹ کیسے ڈیل کرنا ہے یہ میں نے آف لائن کلاسز میں پیار سے سکھایا ہے اگر میرے کسی بھائی بندو کو نہیں آتا کسی دیوی کو نہیں آتا تو وہ مجھ سے دوبارہ کمنٹ سیکشن میں بتا دینا کہ سر انسٹولمنٹ ہم نہیں کر پاتے تو میں انسٹولمنٹ کی ایک ویڈیو بنا کر الگ ڈال دوں گا دیکھو یہ پچیس سو روپے کیش ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اس بار اس سے مہتو پوراں تو کچھ نہیں اس سے زیادہ مہتو پوراں اس سے پانسو بیس تو کیش ڈان پیمنٹ کر دی پچیس سو میں سے پانسو گئے تو کتنے رہ گئے آپ نے کہا جی دو جار بیس اور گئے تو کتنے رہ گئے انیس سو اسی آپ نے اس کی چار قسط بنوا دی تو اس نے اس کا چار مہینے کا بیاز مانگ لیا آپ سے پچیس پرسنٹ ریٹ پہ پی انٹو آر انٹو ٹی بائے ہندرڈ بائی ٹویل تو کرنا ہی پڑے گا چار مہینے کا بیاز ہے پچیس چوکے سو سو سے سو کٹ گیا اپنے قصر بارہ سو اس کو اڑا دیتے ہیں بارہ کم بارہ سات بارہ چھک بہتر بارہ اپنزے ساٹھ ایک سو پینسٹ کا بیاز بن گیا انیس سو سی پہ تو ڈیو اماؤنٹ کتنی ہوگی اس کی پانچ آٹھ اور چھے چودہ نو اور ایک دس اور گیارہ اکیس سو پینٹالیس کی ڈیو اماؤنٹ ہوگی اس کی پر آپ نے کہا بات ایسی ہے میں سو سو کی چار قسط مان لیتا ہوں تو کل قسط کتنی چلی کی چار سو کی اور سو والی قسط پر چار دینا نا تو بیاز کتنے میں چار میں سے ایک کم کر دوں گا تین میں سے ایک کم کر دوں گا دو میں سے ایک کم کر دوں گا چھے مہینے کا بیاز دے دوں گا منو سے چھے مہینے کا پی انٹو آر انٹو ٹی بائی ہنڈڈ اس سب سے بیاز کتنے ہونا ساڑھے بارہ تو ہمارے حساب سے ڈیو اماؤنٹ کتنی بنی چار سو بارہ پوائنٹ پانچ تو کیا یہ ویلیو چار سو بارہ پوائنٹ پانچ کی ویلیو ہے آپ نے کہا بلکل چار سو بارہ پوائنٹ پانچ کی ویلیو ہے تو کی ویلیو کتنی ہوگی یہ میں ایک بار کے لیے ہٹا بھی دون تو زیرو یا ام سے نہیں جائے گی اپنے سر پتچیس سے ختم ہو جائے گا پتچیس سے کم پتچیس سولہ سترہ پتچیس چک ایک سو پچاس پتچیس پنجے ایک سو پتچیس پتچیس سے ڈاؤنگا تو پتچیس اٹھے دو سو ایک سو پینتہالیس پتچیس پنجے ایک سو پتچیس ایک سکنے ایک سکنے ایک سکنے پتچیس سے کٹنے جانا ہوئی پتچیس اٹھے دو سو کتنا بجے گا چودہ ایک سو پتچیس پنجے ہاں ٹھیک ہے تو آٹھ سو پچپن پر پورا کھٹ گیا یہ اب یہ سمشہ ہے یہاں ہی دکھت آگئی ایک سو پہنسٹ پانسو اٹھاون تو میں نے اسے کیا ایک سو پہنسٹ ٹکڑے کر کے دیکھیں میں نے ایک سو پہنسٹ کو پانسٹ آتا ہوں تو کتنا رہتا ہے پانسٹی پندرہ تین تیس یہ ویلیو کتنے کے برابر ہے آٹھ سو اٹھاون کے تین تیس اس کو اٹھا دیتی ہیں تین تیس سے اڑے گا تین تیس انہیں چھ آسٹھ اور چھ ایک سو اٹھان میں ٹھیک اب سہی ہے پہنس سے کٹ گیا تو 5.2 پہ 5.2 آیا میرا ملٹیکلیکیشن فیکٹر تو میری کسٹ کتنے کی بن جائے گی پانسو بیس کی کسٹ بن جائے گی اور مجھے ایک کسٹ کتنے دین پڑے گی پانسو بیس کی ٹھیک ہے تو یہ صحیح رہے گا پیپر کے لیے پروبیبل کوششن یہ اپنا دھیان رکھنا اور کسٹ والا میں دیکھت آئے تو مجھے پتا دیں جن کو کسٹ والا سسٹم ٹول کرنا نہیں آتا میں نے سکھا ہے تو ہوا ہے ویسے ایک پرسن انویس کرتا ہے ون فورت پتچیز آر پر پتچیز آر کا اور ریسٹ اماؤنٹ چار پرسنٹ ہائیر ریٹ پر پہلے والی کتنی ریٹ پر ہے آپ نے کہا نہیں پتا ٹوٹل انٹرسٹ اتنا ملتا ہے تو دیکھو یہ وئی آؤٹکم ہے دو گا تو یہ ایلیگیشن تو ہے ایلیگیشن کا یوز گئی ہوں گا آتا نہیں تو یہ ایک سمشہ ہے جو یہ فور دیکھو اس نے پہلا پیسہ ایکس پرسنٹ ریٹ پر دیا دوسرا پیسہ ایکس پلس پور پرسنٹ ریٹ پر دیا اور دونوں جو آؤٹکم آیا ہے نا وہ پچیز آر روپے پر اتنا آیا پور ون ٹو فائیو ملٹی پلائیڈ بائی ہنڈڈ کر دیتا ہوں جیرو سے دو جیرو ڈا دوں دیکھو یہ چارہ جار دوسرا الگ کر لو ایک سو پچیس الگ کر لو ریمنٹر میں تو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے یہ پورا کٹے کا سولہ پر جیرو سیروڈ جائے گی اور یہ کتنا ہوتا ہے ہاف تو سولہ پوائنٹ پانچ پرسنٹ ریٹ ہے دو سالوں کے لیے ایک کے لیے کتنے ہو جائے گی آٹھ پوائنٹ دو پانچ آٹھ پوائنٹ دو پانچ ایک ڈیفرینس تو یہاں بنے گا آٹھ پوائنٹ دو پانچ مائنس ایکس اور ایک ڈیفرینس یہاں بنے گا ایکس مائنس فور پوائنٹ ٹو فائیو یہ پرنسپل کا پہلا بھاگ ہے ون فورت اور یہ کونسا بھاگ ہے دوسرا بھاگ ثری فورت تو ون ریشو ثری میں ہے یہ روس ملٹی پلائی کروں گا آنسر نکال لوں گا تو اس نے ایسا بنایا ایسا بنایا مطلب الگیشن کو اپنا پروپرلی یوز جانتا ہے ایسا ہے تم آپ کو ڈیویشن سکھا دیتا ہوں آپ نے کہا سر جناب بات ایسی ہے ایک سیٹ جو میرا پی ہے اور اس پر آر پرسنٹ ریٹ سے ایک سال کا چارج کتنے سال کا ایک سال کا آپ نے کہا سر پی کہا تھا پی وائی تھری تھا بلکل ٹھیک پی وائی فور تھا ون فورت پھر اسی پی کا ثری وائی فور پارٹ یون فور نکال دیا کتنا رہا ہے ثری وائی فور پارٹ یہ آر پلس پرسنٹ ریٹ پر اور کل بیز آپ نے نکال کے دیکھ لیا ایٹ پوائنٹ ٹو فائی فرسنٹ آف پی آئے گا دونوں سائٹ سے آپ نے کہا پی تو کومن آگیا سر کٹ گیا پی تو یہیں پہ دیکھ تو پی گیا کومن آ کر ایک کیا اُڑ گیا آپ نے کہا سر پرسنٹ اُڑ گیا یہاں پہ ڈیوائیڈ بائی ہنڈی یہاں پہ ڈیوائیڈ بائی ہنڈی 8.25 کے یہ وہاں گیا تو مائنس ہو گیا یہ خود دیکھو نا کیا بن گیا 4R by 4 تو R کے value کتنی آگی 5.25 ہائیر ریٹ کتنی ہو جائے گی 4 زیادہ 9.25 تیویشن جو ہے نا بڑی پیاری چیز ہے میں نے پچیس ار کا استعمال ہی نہ کیا کیوں کروں میں صاحب جب ضرورت ہی نہیں تو کیوں کریں گے ہم اس چیز کو تو یہ سمجھنا ضروری ہے ٹھیک ہے میں اس کو allegation سے بھی ڈائریکٹ کروا سکتا ہوں but the problem is کہ آپ سمجھیں گے نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سمجھ دا رہے ہیں تو وہ بتا دیتا ہوں ایک بار کیلئے ایسا اس نے کہا کہ یہ ہوگا یہ 8.25% آیا آپ نے نکال دیا یہ 1 ratio 3 آنا چاہیے یہ آپ کو پتا ہے کیونکہ principle بولا گیا 1 by 4 3 by 4 تو 1 ratio 3 جو یہ difference ہے یہ 4 کا ہے نا یہ انہی کی ratio میں تو ٹوٹتا ہے اسی سی تو allegation کا difference details کا proof بتا ہے allegation کا روز کر کے difference کی ہو لیتا ہے classes کے اندر بڑا پیار سے پڑھا ہے میں نے یہ تو یہ جو آئے گا نا آپ نے کہا کہ یہ 4 ہے نا یہ ratio 3 میں ٹوٹے گا تو 1 کا مانیک ہو جائے گا 3 کا مانیک ہو جائے گا تو یہ value 3 پیچھے تھی تو 5.25 تھی اور یہ value 1 آگے تھی تو 9.25 تھی تو ایسا allegation کا use کر سکتے ہیں نا right problem is کی proof دینے کے باوجود بھی آپ allegation کو نہیں سمجھتے ہیں تو there's a problem اچھا اس کو telegram پہ میں نے شیئر کیا تھا شیئر کیا تو کمنٹ کی بارڈ لگ گئی بارڈ تو لگ نہیں تھی کوشن یہ بڑا بیکار تھا 2800 کمائے a نے بیاز کے روپ میں 3 سالوں میں a والے نے a into r into r پرسنٹ ہی کہہ دو آپ 3 سالوں میں جو کمائے وہ کتنے تھے 2800 اور b والے نے b into r% into 5 سالوں میں کمائے وہ کتنے تھے 4000 آپ نے کہا جی بات ایسی ہے r سے r کٹ گیا 2 0 سے 2 0 اڑ گی 5 سے کٹا 8 پر 4 سے کٹا 7 پر اور 4 سے کٹا 2 پر یہ 3 یہاں جائے گا گناہ میں تو a by b principle کی ریشو کتنی آگی 7 ratio 6 تو اس سے کتنا زیادہ ہے 1 زیادہ ہے 6 سے 16 and 2 by 3% 50 by 3% 16.66% کچھ کہہ لو اس کو اب سب اوکی ہے تو یہ ایسے تھا یہ ایسی ہونا چاہیے تھا آپ نے زیادہ ٹائم لگایا تو اپنے کرموں کے فل آپ بکٹیں گے اوکے آ گیا آ گیا میرا favorite question پھر اس کے بعد تو یہ بھی تھا یہ بھی میں نے شیئر کیا یہ میں نے شیئر کیا کیونکہ اس کو نورمل طریقے سے کریں گے لوگ تب بھی گندہ ہی کریں گے یہ ہے تو کئی جو گندہ ہی ہے دیکھو اینے ڈیپوزٹ کے ایک آدمی نے 65000 روپے تین بینک میں ABC 12% 16% 18% سے کل بیاج ایک سال بعد اسے اتنا ملتا ہے تو تو کیا ہوا تو اے والا پیسہ 71 ڈر 3x7% تھا کس کا سی کا یہ پانچ بٹے ساتھ ہوتا یہ پتا ہے سب کو اے کا پیسہ پانچ بٹے ساتھ تھا سی کے پیسے کے ساتھ سے کوئی ساتھ اور پانچ بارہ تو نکل گیا نا 65000 میں سے بارہ انپاد تو چلا گیا جو بچا وہ کس کے پاس بچا بھی کے پاس یہ بارہ پرسنٹ ریٹ پر یہ سولہ پرسنٹ ریٹ پر یہ اٹھارہ پرسنٹ ریٹ پر گبرانہ بلکل بھی نہیں سوچو بھی سر بڑی گندی تریکی سے ہوتا ہے بھئی آج سمپل ہو جائے گا یہ بنا کر دو پرسنٹ مدھٹانا یہ میں نے بہت بار سکھایا آپ کو آٹھ پرسنٹ آف کی ہو جائے گا پلس میں یہاں پرسنٹ نکالوں گا دو جیرو اٹھ جائیں گی جیرو سولہ پنجھے اسی سولہ چھکے چھانوے اور آٹھ ایک سو چار مائنس میں سولہ اور بارہ یہ سکھایا ہوا ہے دس کر دو ایک سو ساٹھ اور تیس سو بانوے پرسنٹ آف کے پلس میں اٹھارہ یہ کیسے کروکے بیس مائنس دو کر کے ایک سو چھبیس پرسنٹ آف کے یہی سب کتنا ہونا چاہیے آپ نے کہا دس ہزار ایک سو اسی ہونا چاہیے وہ بات یہ ہے یہ ساٹھ اور ایک سو چھبیس کتنا جائے ایک سو چھاسی اور یہ ایک سو بانوے پرسنٹ مائنس کا ہے وہاں بہت دو چھے پرسنٹ فلس کا ہو جائے گا کیا یہ یہاں آئے گا تو مائنس ہو جائے گا دس ہزار کی جگہ دس ہزار ٹھہرا ایک سو اسی اٹھاو چار سو میں سے کتنا رہ جائے گا دو سو بیس کے کا مائن کتنا بگیا دو سو بیس اس کے پیچھے دو جیرو یعنی بائیس ہزار بٹے چھے یہ کے کا مائن آیا بی کی اماؤنٹ کتنی ہے آپ نے کہا بی کی اماؤنٹ ہے پین سٹھ ہزار مائنس میں اس کے کا بارہ گنا دو پر کٹ گیا کتنا مائنس کر دوں دو آلیس ہزار بی کے پاس کتنی دھنراشی ہے ایک کس ہزار کی اتنی آئی بھائی ایک کس ہزار آپ نے کہا جی یہ ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے جو آپ نے کی اور ہر سادھارن ویکتی اس کو اس سے تو گندے طریقے سے کرے گا یہ بات تو کنفرم ہے کہ پرتیک ویکتی اس کو اس سے تو خراب طریقے سے ہی کرے گا اب ہم نے باقیوں سے ٹھیک کر لیا کیلکولیشن صحیح کر کے لیکن 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 ہم یہاں رکیں گے کیا ہمارے پاس کچھ ایسا تھا جو باقیوں کے پاس نہیں تھا آپ نے کہا جی جناب دیکھو آپ ہو تو ہے ہے تو ٹھیک کرتے ہیں نا کیوں گھورا رہے ہو یہ تو دیکھیں لوگے اب ہم عام انسان نہیں رہے اب ہم ایپل انسان بننے ہیں جی ایپل جو مہنگا ہو کیوی بن جانا کوئی دکھت نہیں ہے تو آپ نے کہا بات ایسی ہے یہ کیا تھا یہی تو تھا مزاق پانچ بٹے سات تو آپ مجھے یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ یہ بارہ پرسنٹ دیکھو میں بڑا پروپر یوز سکھا ہوں اور اسی کتنا ہے اٹھارہ پرسنٹ آپ سمجھیں گے یہ کیا چیز ہے یہاں کچھ آئے گا الیگیشن ڈالے گا اور ان کے جو پرنسپل کی ریشو ہے وہ کتنی بن جائے گی پانچ اور ساتھ آپ نے کہا سر آپ نے ایک پہلے پروپ میں سکھایا ہوگا ہے جو یہ ڈیفرینس ہے یہ انہی کی ریشو میں تو ٹوٹتا ہے یہ ڈیفرینس ایسی ہی تو لیتے ہیں کتنا ڈیفرینس اوپر چھے کا اور نیچے سم کتنا ہے بارہ کا تو ایک کی ڈیفرینس ہے یہ ڈیفرینس ہے یہ ڈیفرینس ہے اگر یہ 3.5 آگے تھی 15.5 تھی ڈیفرینس ہے کہ اس سےPadai پیچھے تھی 15.5 تھی بڑا ہے بارہ سکیل آپ نے کہا اے اور سی کا مکشر 15.5% دے گا چوہاں ہی آجائے گا 65000 میں ایک تو اے اور سی ہیں جو کتنا بیاس دے رہے ہیں 15.5% اور ایک ہمارا بھی ہے جو کتنا بیاس دے رہا ہے کتنا دے رہا ہے بھی 16% اگر بی کو دیکھو تو 15.5% پلس میں 0.5% ہے یہ بات تھی تو اس کا 15.5% نکالنا تھا ڈیوائیڈ بائی تھا ہوجینٹی کر دو 30 سے 30 اڑ گی 155 کی گنا 65 سے کرنی ہے آپ نے کہا سر دیکھو ہم 25 سے کلکولیشن میں کم جو ہو رہے ہیں بہت آپ نے یہ بات تو ہمیں بتا دی تھی کہ واسطہ میں سنکھیا تو صرف اتنی ہوتی ہے 600 بن گیا سیدھا سیدھا 0 5 25 25 5 6 کے 32 32 32 اسے جوڑ ہو گئے تو 5 5 2 7 10 10 آپ نے کہا جی 10,035 بن گیا 10,180 بننا چاہیے تھا ایسی بات ہے لیکن بن کے کتنا ہے 10,035 تو کمی کتنی آگی 105 روپے کی وہ یہی تو تھا آدھا پرسینٹ آدھا پرسینٹ ایک 105 ہے ڈبل کر دو ایک پرسینٹ کی ویلو کتنی ہو جائے گی 210 سو کی ویلو کتنی ہو جائے گی 21,000 یہی تھا آپ کو گیم چینجر بھی تو آپ نے کہا یا سر without calculation ایسے کیا جا سکتا ہے لیکن کیا ہے allegation پیار سے سمجھاؤ تو سمجھ میں آتا نہیں ہے آپ کو نہیں پتا نا وہ کتنا خطرناک ہے میں تو allegation division دونوں ڈال دیا question کے اندر اور ڈال کے allegation division question آدھا کر دیا آپ سے calculation میں چل آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا offline کی طرح مول اٹھا کے بیٹھ ہوگے منوس چیرے بنا ہوگے پھر کہوگے نہیں ہوا تو کوئی دکت نہیں ہے بھائی دیکھو دوبارہ یہاں تو آپ کو پتا ہے ویڈیو گئی گئی سو گئی اوکے نو ایشو آپ مجھ سے پیار سے کلاس میں آگے پوچھ لینا دوبارہ پھر بتا دیں گے کوئی سمجھ جانا ہے اب سوہن نے وکاس سے 3300 روپے ادھار لیے 14% ریٹ پر 3 سال کے لیے اس میں پی روپے گھت سے ملا ہے دھنی بھی اختیہ ملا لے گا تو اس نے وہ پیسہ محیط کو 16% ریٹ پر دے دیا کیا آپ مجھا کر رہا ہے کرنے دو نا کھیل رہا ہے examiner کھیلنے دو یہ SSC نے نہیں کھیلا تو کس نے کھیلا یہ SBI نہیں کھیلا کیونکہ دونوں کا pattern یہ ایک ہو چکا ہے تو کل ملا کر یہاں وہ 688 لاب کمارا ہے کتنے سالوں میں تین میں پرتی ورش کتنا راب گیا 206 کا 206 کا لاب بننے کے دو ریجن پہلا ریجن 3300 پلس پی کے پیسے کا جانا دوسرا ریجن 3300 پہ 14% جبکہ یہاں پہ 16% ابھی کہہ رہے 3300 پہ 2% بچا لیے 3300 پہ 2% کتنا ہوتا ہے 326 اور پی کے پورے 16% بچا لیے یہی دونوں دھن راشی مل کر کتنے بچا رہے ہیں دوسرا چھے یہ تو وہاں جا کر مہینس ہو جائے گا تو آپ نے کہا سر یہ جو 80 روپے جن ریجن ریٹ ہو رہے ہیں انہیں کے لیے جمعیدار ہے 16% 16% بٹے میں 100 گناہ میں پی 165 اسی پانچ گناہ پانچ سو پی کا مان کتنا ہے پانچ سو تو موہن نے سوہن کو روہن کو موہت کو سوہت کو جو بھی نام دیکھ لو یار پانچ سو ملا کر دیئے تھے کس میں 63 سو میں تو موہت کو کل دھن راشی کتنے ملی تھی 68 سو روپے کی ان اور تھوڈوکس وے آف تھنکنگ یا پرسینٹیز کا صحیح یوز آپ کو گلت رستے پر جانے سے بچا لیتا ہے کہانا صحیح ڈائریکشن میں آؤ تب ہی تو سفل تائم ملیں گی چلیئے جیس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ بڑا ایک فیموس کوششن ہے جب سے آیا یوٹیوب پہ جاؤ ٹیلگنام پہ جاؤ کہیں جاؤ جہاں آپ کا منکرم آ جاؤ اس کا سولیشن تو آپ کو دو منٹ سے چھوٹا ملے گا راز کر لیں ایک ویکتی لون لیتا ہے کسی اماؤنٹ کو ہمیں نہیں پتا کسی ریٹ پر ہمیں نہیں پتا تین سال کے لیے تو لون اماؤنٹ پہلے والے دھنرا سے گیارہ سہی ایک وٹے تین سال کے لیے دی جاتی اب یہ سمجھو گیارہ سہی ایک وٹے تین مطلب چونتیس وٹے تین بھی اگر بات یہ ہے یا تو سو روپے کو کتنا مال سو روپے آر پرسینٹ ریٹ بلکل لکھ کے سمجھا رہا ہوں چونتیس وٹے تین سال کے لیے دے دو یا سو روپے کو آر پرسینٹ ریٹ پر تین سال اور ڈبل کر کے دو سو روپے کو آر مائنس دو پرسینٹ ریٹ پر پانچ سال اور تو بات برابر بنے گی اس کا آر پرسینٹ نکالو پرسینٹ سو اگھٹ جائے گا تو 3 آر پرسینٹ سے یہ سو اگھٹ جائے گا اس کا ڈبل کتنا آر کے برابر اب آپ کہو گے سر آپ ہمیشہ ایسے سوچ لیتے ہو اب دیکھ کوششن کچھ رہا ہی نہیں اس میں تھا ہی کیا آپ نے کہ سر یہ 20 وہاں جا کے پلس کا ہو گیا 3 کی یہ 9 بنہ اور یہ کتنا بنہ 39 میں سے 64 اٹھ دو 5 آر بٹے 3 ہی واسطہ ہمیں کس کے برابر تھا 20 کے 5 سے کٹ گیا 4 پہ یہاں گنا تو آر کی ویلو کتنی آئی 12% یہ آر کی ویلو 12% تو 100 روپے میں 12% ریٹ بر دیئے 34 بٹے 3 سال کے لیے ڈیوائی بائی ہندر کر دوں آپ نے کا بلکل کر دو 0 سے 0 کٹ 3 سے کٹ 4 پر 136 بننا چاہیت جو آستہ میں کتنا بنا دیا 13600 ایک یونٹ کتنی بن گی 100 تو 100 یونٹ کتنی بن جائیں گی 10,000 اتنا ساتھ question اس کے بعد تو کچھ نہیں نا question مہاراج نہیں نہیں ہے بات ہوئی ختم question میں آیا مجھا بے شک session اتنا energetic نہیں ہے اگر آپ بی رات مجھے کبھی کام کر دیکھو کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے still میں نہیں کہتا ہوں کہ میری ریسپیکٹ کرو آکھ میرے لئے کھڑے ہو میں یہ سب نہیں سیمپل بات کہتا ہوں اپنا کام کرو selection لے جاؤ میں اس کے لئے محنت کر رہا ہوں ہم سو نہیں کئی راتوں محنت کنیل سو پاونگا سو اللہ بس لئے 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 لئے